یہ مزیدار سی کچھے آم کی یا کیری کی چٹنی بن کر تیار ہو گئی ہے یہ کھٹی مٹھی سی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری بہنوں میری پیاری بیٹیوں آج میرے کچن کے اندر بن رہی ہے کھٹی مٹھی آم کی چٹنی کیری کی چٹنی یعنی کچھے آم کی چٹنی یہ میں نے کچھے آم لیے ہیں تو اسے میں نے چھیل لیا ہے باقی وہ اسے بھی چھیل لیتی ہوں اس کے اندر میں کچھ مسالے جائیں گے گھڑ جائے گا آپ اس کے اندر چینی بھی شامل کر سکتی ہیں اس میں سونف جائے گی یہ زیرہ ہے کلونجی لیے ہیں میتھی دانا لیے ہیں کالا نمک اور سفید نمک یہ آم میں نے چھیل لیا ہے اور اسے میں نے اس طرح اسے بھی چھیل لوں گی اس طرح میں چھیل لینا ہے اور پھر اسے کٹ کر لینا ہے آپ اپنے جیسے آپ کو اس کی پھاکے کاٹنی ہے آپ کو پسند ہے تو آپ کو اس طرح کاٹ لیں اس کے گھٹلین کال لینی ہے اور اسے میں اس طرح لمبائی کے روپ کٹ ہوگی اس طرح لمبائی کے روپ میں نے کٹ کے تیار کر لینی ہے اگر بڑی ہے تو اسے چھوٹی کر لیں ایک میں نے پین لیا ہے فرائی پین لے لیں کوئی پرتن کھلا لے لیں اس کے اندر میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور اس کے اندر تھوڑا یہ زیرہ ڈالوں گی آدھا ٹی سپون کیونکہ کیری کا وزن ڈیڑ پا ہوا ہے تو اسی نقدار سے میں گھٹ ڈالوں گی آپ اس کے اندر ہاف گھٹ اور ہاف چینی بھی استعمال کر سکتی ہیں گھٹ کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور ٹیسٹ بھی اچھا بنتا ہے اس ٹیٹنی کا اس کے اندر باقی کے مسالے بھی ڈال دوں گی چھوڑا میں بند کر دوں گی سونف ڈال دی ہے میں نے ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون ہی میتھی دانا اور ایک ٹی سپون ہی میں نے اس کے اندر یہ کلوانجی ڈال دیا اب میں نے جو کیری کاٹی تھی اس کے اندر ڈال دوں گی اسے اچھی طرح ملا کر اس میں تھوڑا سپانی ڈال کے میں اسے پکنے کے لیے رکھوں گی ڈھاک کر یہ ہاف کھوک کرنی ہے میں نے زیادہ نہیں کلانا ایسے اسے میں کور کر کے رکھ دیتی ہوں اسے میں نے پانچ منٹ تک پکایا ہے زیادہ نہیں کلانا صرف ہاف دن کرنا ہے اسے میں چیپ کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہاف دن ہے ابھی پوری نہیں گلی اس میں میں یہ گھوڑ ڈال دوں گی جتنا کیری کا وزن تھا چھیل کے تیار کر کے اتنا ہی گھوڑ کا وزن تھا ڈیوڑ پائی گھوڑ ہے اب دوبارہ میں اسے اسی طرح پکنے دوں گی تاکہ یہ گھوڑ سارا میلٹ ہو جائے یہ دیکھیں اس کا سارا گھوڑ میلٹ ہو گیا اب میں اس کے اندر کچھ مسالے ڈالوں گی نمک آپ نے دھیان سے ڈال لیں کیونکہ دونوں نمک جا رہے ہیں کالا نمک چلا گیا اس کے اندر تو ٹیسٹ آپ ڈال لیں یہ سفید نمک چلا گیا اب اس کے اندر تھوڑی سی میں ہلتی ڈالوں گی کیونکہ اس کا بہل سے گھوڑ کی وجہ سے بھی کلر اس کا اچھا ہو جائے مگر اب ہی تھوڑا سا اور کلر اسے اچھا کرنے کے لئے میں نے دو سے تین چھوڑ کی ہلتی ڈالی ہے اور آدھا ٹیسپون میں اس کے اندر لال میریٹ ڈالوں گی بس اسے میں اب دو مینٹ پکاؤں گی یہ دیکھیں جھٹ پڑ سی تیار ہونے والی یہ کیری کی کھٹی مکی چٹنی ہے اسے فریش کی فریش بنائے آپ نے اسے بناتے وقت آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اسے فریش ہی بنائے اور زیادہ آپ نے آم کو گلانا نہیں ہے 50% آم گنے ہو تو آپ نے اس کے اندر ڈالنا پہلے گوڑ نہیں ڈال دینا کہ ابھی کچھی یہ آپ کی کیری ہے تو اس کے اندر آپ گوڑ ڈال دیں اس طرح نہیں گوڑ ڈالنا جو ہاف ڈن کر کے پھر گوڑ ڈالیں گی تو آپ کا اچھا رزل ڈھائے گا یہ بچوں کو آپ ناشتے میں دیں پراکھے کے ساتھ دیں ویسے ہی سالم کے ساتھ کرمیوں کے موسم میں یہ بہت اچھی لگتی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جو میٹھے گرتی ہیں ہم اس کا استعمال کتنے اچھے طریقے سے کرتے ہیں اسے ہم رایا نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نیمتوں کو پس میں نے اسے پکا کر اب دشا اٹھ کر 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 پھر آپ کو اس کی فائنل اٹھتے تھا یہ دیکھیں جہاں بلبلے اٹھنے لگے ہیں یہ ساری گڑا ہو گیا ہے شیرہ اچھی سی بن گئی ہے دکھنے میں بھی اچھی لگ رہی ہے ظاہرہ کھانے میں بھی اچھی لگے گی یہ مزے دار سی کچھ آم کی یا کیری کی چٹنی بن کر تیار ہو گئی ہے یہ کھٹی مٹھی سی ہے اس کے اندر مٹھاس بھی ہے اور کھٹاس بھی ہے گڑ ہمارے جسم کے لیے بہت اچھا ہے ہمارے گردوں کے لیے جس طرح اندرونی اجزاء ہے جو ہمارے اچھی طرح کام کریں گے تو ہم صحت مند رہیں گے ویسے تو گڑ نہیں اتنا کھایا جاتا ہے بچے اتنے پسند نہیں کرتے جتنے چینی کو پسند کرتے ہیں اس طرح آپ آپ کو میری یہ رسی پی پسند آئی ہوگی میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور کومنٹس میں بتائیں آپ کو یہ رسی پی کیسی لگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ